اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ السلام علیکم ساتھ کی ماں بڑے طریقے سے اپنی بڑی بہو کا سارا زیور ہتھیا لیتی ہے اپنی چھوٹی بیٹی مائرہ کے نام پر کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے بیٹوں کی تکمائی بھی نہیں ہے لیکن بیٹی کی شادی کر رہی ہوں اس کی عزت کا سوال ہے اس لیے زیور چاہیے سارا بیچاری خاموشی سے اپنا سارا زیور اس کے حوالے کر دیتی ہے اس کے باوجود اس کی ساتھ خوش نہیں ہوتی بلکہ بہت زیادہ نکتہ چینی کرتی ہے کہ بہو کے باپ نے نیند کی شادی پر صرف دس ازار پر دیئے ہیں ساتھ جو کہ کانوں کا بہت زیادہ کچھا ہوتا ہے ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کے ساتھ لڑائی کرتا رہتا ہے بیوی کے پاس پیسے دیکھ کر پوچھتا ہے پیسے کہاں سے آئے تا وہ بتاتی ہے کہ میرے گھر والوں نے دیئے تو وہ الٹا اس کی بیسی کر کے رکھ دیتا ہے کیا میں افورٹ نہیں کر سکتا تمہارے گھر والے تمہیں پیسے دے کر کیا جتانا چاہتے ہیں تا وہ اسے کہتی ہے جب تم لوگ اتنے عرصے سے میرے باپ کے مکان میں رہتے تھے جب اس نے تمہاری بڑی بہن کا خرچہ اٹھایا تھا تب تو تمہاری غیرت نہیں جاگی تھی لیکن جب میرے والدین اپنی بیٹی کو پیسے دیتے ہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں تب تم لوگ کی غیرت جاگ جاتی ہے تب وہ اس کو کہتا ہے میں تمہیں اطلاق دے دوں گا ذرا ذرا سی بات پر اس کو دھمکی لگاتا ہے تب سارا ناراض ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے لیکن پھر مائرہ کی شادی کی وجہ سے واپس آ جاتی ہے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مائرہ کی شادی کے بعد اس کا دوسرا بھائی نوکری کرنے لگ جاتا ہے وہی پاریک اور اپنی ساتھی لڑکی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے جب وہ اس کو اپنی ماں کے ساتھ ملاتا ہے وہ اس کو نوکری کرتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ لڑکی آئے گی ساتھ اس کے اس کی ترخواہ بھی آئے گی لیکن وہ سارا ثابت نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے ہی نام کی ہوتی ہے وہ آتے ہی ان کو آنکھیں دکھانے لگ جاتی ہے اسے کہتی ہے نوکری کرتی ہوئے لڑکیاں تو آپ کو بری لگتی ہیں لیکن جب وہ پیسے کما کر لائیں تو آپ کو وہ اچھی لگتی ہیں آپ صرف پیسے کی پجاری ہیں لگتا ہے کہ یہی چھوٹی بہو ساس کو ٹھیک کرے گی ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی